پیپلز پارٹی کی رہنمہ اور سندھ کی صبائی وزیر برائے ویمن ڈویلمنٹ شہلہ رزا نیو یوک میں موجود ہیں اور اگر آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں تو آپ کوئی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ پاکستان سے کوئی داس ہزار میل دور ہیں مسلسل پاکستان کی سیاست پر تفسرہ کرتی رہتی ہیں اور اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہیں اور ہم فائدہ اٹھائیں گے شہلہ رزا سے کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی کی اور سندھ کی صورتحال پر بات کریں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو یو این میں سیشن تھا اس میں مین مختصرا کیا اچیف کیا کیا کھویا کیا پایا میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو پوری تیاری سے آنا چاہیے تھا صرف انہوں نے انکم سپورٹ پرگرام کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا لیکن اگر ہم تمام صوبوں سے ایک انپوٹ لے لیتے تو پھر انہیں یہ بھی پتا چلتا کہ سپورٹ کے علاوہ صوبہ سندھ میں ویمن ایکنومک ایمپاورمنٹ پر کام ہو رہا ہے اور اس کی چھہ لاکھ سے زیادہ خواتین بینیفیشری ہیں جو کہ ایکنومکلی ایمپاورڈ ہیں اور اس کے علاوہ ڈسٹیبیوشن آف لینڈ جو ہمارا ایک پریگرام تھا جس کے اس میں پچیس اکڑ خواتین کو زمین دی جاتی تھی اس کی بینیفیشریز دلگ ہیں پھر اس طرح کی پندرہ فیصد کوٹے پر بھی ہمارے آمل ہو رہا ہے انہوں نے سندھ کے لاس تو ڈسکس کیے ارلی چائلڈ میریج ریسٹرین ٹیک اور ڈومیسٹک وائلینس لیکن یہ یہاں پہ بہت زیادہ اس لئے بھی مجھے خوشی ہوئی کہ ابھی جو سکسٹین ڈیز ایکٹیویزم ہوا تھا تو یو این کی جو ایڈی ہیں فیزل مولیمبو جی یہ خود پوری دنیا چھوڑ کے سکسٹین ڈیز ایکٹیویزم میں ہمارے پاس سندھ آئی تھی اور پھر چارٹر کر کے ہم پلین جو ہے مٹھی گئے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ وہاں سیلیبریٹ کیا تھا تو جب پوری دنیا میں اتنی بات ہے ہماری کہ ہمارے لیجسلیشن کو جو ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اور پریگرامز بھی لے کر آپ کو پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کی چھے لکھ خواتین ایک صوبے میں ایسی بھی ہیں جو پڑھی لکھی نہیں ہیں لینڈ لیس ہیں لیکن اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں حکومت کی پالیسیز سے یہ بتائیں کہ جو آپ پاکستان کی تھوڑی سی بات کریں گے سندھ میں کچھ حرصے سے بلکہ جب سے آپ آئیں گورنمنٹ کی تبدیلی کی بات ہو رہی اور جب سے آگست راج دورانی گرفتار ہوئے پھر ہم نے گورنر راج کی بھی بات سنی آپ کوئی تھریٹ محسوس کرتے ہیں ابھی بھی سندھ میں مرکز کی طرف سے کوئی تبدیلی کے حوالے سے کوئی ایفرٹس ہو رہی ہے بلکل دیکھئے تھوڑا سا ہم یہ بات کریں گے کہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پولٹیکس میں جس طرح کی لینگویج انٹروڈیوز کی جا رہی ہے جس طرح کے روئیے انٹروڈیوز کیے جا رہے ہیں اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو گورننگ پارٹی ہے اس میں برداشت کی بہت زیادہ کمی ہے اور کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے جب گورنمنٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ سیشن کال کرے اور اپنا بزنس لے کر آئے تو ہمیں اس وقت زیادہ پریشانی محسوس ہوئی کہ یہ جو اس وقت رننگ سیشن ہے اس کے لیے جب گورنر صاحب کو لکھا گیا تو وہ راضی نہیں تھے یہ آپ بات کریں جب آگا سراج درانی کی گرفتاری سے پہلے اس میں آپ کو سمیل ہو گیا تھا کچھ ہونا جی کچھ تو اس کے بعد ہم نے اس کو پروروگ نہیں کیا اور ایڈجرن کیا اور پھر یہ بات ہوئی تو جس طرح سے پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہم جب چاہیں گورنر راج لگا دیں جب چاہیں یہ کر دیں وہ انتہائی امیچیور اسٹیٹمنٹ تھے ایک انفرمیشن منسٹر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلسل اپوزیشن کے خلاف بولیں ان کو چاہیے کہ اپنی گورنمنٹ کی اگر کوئی ہے جو کہ نہیں ہے فائننس پولیسی ہے کوئی ان کی گورنمنٹ کی مطلب فورن پولیسی ہے یا کوئی پولیسی ہے وہ دیں امران صاحب کھڑے ہوتے ہیں انڈے مرگی کرنے لگتے ہیں تو یہ ساری باتیں جہیں جب اس طرح کی باتیں ہوئیں تو لوگوں کی طرف سے ان کو کونسٹیٹوشنل رپلائی ہوا تو اب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ جو بھی پرانے مقدمات ہیں ان کو اس طرح سے کریں اور پھر حراسہ کریں کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تمہارے گھر کی عورتوں سے یہ کریں گے تو یہ بہت غلط رجھانے اور ہم اسے کنڈائم کریں یہ بتائیں جو اسمبلی کا سیشن ہے یہ ابھی بھی ایڈجرن ہے اور پر روگ نہیں آپ کریں گے ابھی تو نہیں کریں گے یہ تو پھر بہت لمبا سیشن ہو جائے گا ایک سو بیس دن بھی چلانا پڑا تو سند اسمبلی چلتی رہے گی چلتی رہے گی کوئی مسئلہ نہیں اور یہ کوئی ٹیکٹک تو نہیں آگا صاحب کو گرفتاری سے بچانے کی نہیں آگا صاحب تو گرفتار ہیں نہیں جو اسمبلی میں آتے ہیں پروڈکشن آرڈر پروڈکشن آرڈر ان کا قانونی حق ہے اور ہمیں عدالت نے دیا ہے یہ بتائیں کوئی نمبر گیم کے حوالے سے بھی کوئی ایفر صاحب نے کوئی سمیل کی اچھے دیکھیں اٹھارویں درمیم لوگوں کو اس لئے بری لگ رہی ہے کہ اب ایک سے دو یا چار چھے لوگ فلور کروس نہیں کر سکتے جب تک ففٹی ون پرسنٹ نہیں کریں اور ہم ہیں نائنٹی نائن اور ایکزیکٹل انہیں ففٹی لوگ چاہیے تو اب یہ جو انہوں نے یہ حرکت شروع کی ہے وہ اسی لئے کی ہے کہ ان کے زادہ سے زادہ لوگوں کو اس طرح سے اٹھایا جائے اور کچھ کو خریدنے کی کوشش کی جائے کچھ کو دھمکایا جائے سمجھ رہے ہیں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں آپ بالکل اتصاب کریں بالکل ان کو قانون کے مطابق کریں لیکن کیا صرف یہ سندھ میں ہی ہے کیا سندھ کے لوگوں کے گھر کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے ان کے میاں بہنوں کی کوئی عزت نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے اور کیا ای سی ایل میں صرف سندھ کے لوگ باہر نہیں جا سکتے لیاقت جتوں ہی جا سکتا ہے یہ ساری باتیں ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں کا مقدمہ ہے جہاں کے لوگ انوالف ہیں وہاں پہ عدالتیں موجود ہیں یہ غلط طریقہ ہے آپ جو آصف زرداری صاحب کی کاؤنٹ ایمیلٹی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی ہیں کوئی اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں کوئی بیک اپ پلین ہے پلین بھی ہے کیسے پارٹی کو کون لیڈ کرے گا دیکھئے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہے اور آصف علی زرداری صاحب کو چیئرمن ہے اور ہمارے پاس پوری اکتیاری ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم بہت جلد شو آف اس ٹرنڈ بھی کریں گے ٹرین مارچ کا اعلان کیا ہے اور ایک دفعہ سندھ کے لوگ انہیں بتائیں گے کہ یہ سندھ کے لوگ اگر نکل کر بیٹھ جاتے ہیں ڈھرکی کے قریب اور پوری سپلائی لائن پنجاب کی بند کر دیں تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں آخری سوال یہ کہ آپ بتائیں گے ایک بڑے سیزن پالٹیشن ہے آپ جو پاکستان کی اس وقت مجموعی سیاست ہے آپ نیر فیوچر میں کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں جو ہمارے اوورال اس وقت سسٹم چل رہا ہے پارلیمانی یا جمہوری سسٹم جو چل رہا ہے اسی طرح پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں اس سیٹ اپ کو دیکھئے چیرمن بلاول نے اپنی سپیٹ جب کی پارلیمنٹ میں تو انہوں نے کہا سلیکٹ وزیر آزم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا بھی یہ سمجھتی ہے اور میں یہاں جب سے آئی ہوں جس جس سے میں ملی ہوں وہ اسے کنٹرول دیمکرسی کہتے ہیں اگر یہ صورتحال رہی کہ پولیٹیشنز نمہ لوگ لا کر ٹرو پولیٹیشنز کے خلاف سب کچھ ہوتا رہا تو نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور نواز شریف کے ساتھ اس سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ لی پالک سیاستدان کا کوئی مستقبل نہیں بہو بہ mountain رہا لی يع شکریہ